اسلام علیکم فرینڈز سب سب کا استقفال ہے میرے روٹیوب چینل پر میں نادیا کلی ماجب کے ساتھ میں رسیپی لے ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر سے پوچھئے گا ایسی طرح دوشہ ڈالیے پھائلاتے جائیے آئل ڈالیے چوہ طرف سے بس وہ خود ہی اوپر اٹھ کر آ جائے گا آپ کا دوشہ اسے نوستک میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے اسے بیڑ کے طوے پر بنایا ہے اب اس طوے پر بنا کر دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی بنے گے نوستک سے زیادہ تو اسی طوے پر اچھے بنتے ہیں دوشیں بہت مزیدار اور جالیدار بنتے ہیں جب بھی آپ کا من چاہے کچھ بھی کھانا دل بولتا ہے تو آپ یہ دوشے کا جل سے جل بھیگا کر دالوں کا دوشہ بنا سکتے ہیں پرفیکٹ بہت ایزی بہت ہی سیمپل ریسیپی تھی یہ بنانا بہت آسان تھا چلی فرینڈز ہمارے ریسیپی بن کر رڈی ہو چکیے دیکھیں دوشہ چٹنی بہت تیسٹی بہت ہی یمی بنی تھی آپ لوگ بنائیے گا ضرور بہت آسان ریسیپی ہے یہ بتائیے آپ لوگ کو ہماری ریسیپی کیسی لگتی ہے ہماری ریسیپی آپ کو پسند ہے تو لائک کریے شیئر کریے سسکرائب کریے سسکرائب کرنا مت بھولیے گا لائک کرنا مت بھولیے گا کومنٹس کرنا مت بھولیے گا سسکرائب لائک شیئر ضرور کریے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ کرنا مت بھولیے گا کرنا مت بھولیے گا